موسیقی پانی نہیں پلا سکتے تو میری کھانا مجھے کیا کھلائیں گے چاہنے گا کہ یہ میرے ہاتھ ایسی ہیں ماں کے پیٹ سے پیدا ہوں تب ہی ایسی ہیں میں سب سے بڑی بات ہے میں جب کسی کے ساتھ سامنے ہاتھ پھلاتا ہونا تو مجھے بہت شرم آتی ہے بے شک میں مزہور بھی ہوں میرا ہاتھ بنانے کا یہ میرا سمیر ہوا رہا نہیں کرتا لئیے پانچ ہزار پی آپ کو نا ہر ماں کے بعد پاندہ ہزار پی سار ملے گا وہ بھی نہیں ملے وہ بندہ اس کے بعد نہیں ملے بیرے ہوئے ہیں آپ کو آپس میں لٹ رہے ہیں وہ ایک دوسرے کا ساب لے رہے ہیں اس نے میری مدد کیا کرنی ہے اسلام علیکم این ٹی وی کے ساتھ میں ہوں وزیہ اور آج ایک اور کہان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں ٹک ٹاک جو کہ آج کل ہماری نوجوان بڑے بڑے سب سے زیادہ استعمال جس چیز کو کر رہے ہیں جس اپ کو کر رہے ہیں وہ ہے ٹک ٹاک اور میرے ساتھ مہر ارشد صاحب موجود ہیں جو کہ ایک ٹک ٹاکر بھی ہیں اور جو کہ سڑکوں پر کھڑے ہوگے ٹرافک پر سکنل پر کھڑے ہوگے بھیگ بھی مانگتے ہیں لیکن یہ ٹک ٹاکر بھی ہیں ان کو کسی نے کہا کہ اگر تم ٹک ٹاک بنانا شروع کرتا ہوگے تو تم وائرل ہو جاؤ گے تمہیں لوگ دیکھیں گے تمہیں فیم ملے گا تمہارے اندر مطلب لوگوں نے کہا کہ چیزیں تمہارے اندر ہیں جو کہ ایک نارمل انسان ایسا نہیں ہوتا ان کو اگر تم سوشل میڈیا پر سامنے لے کر آوگے تو اس کے تھوڑ تمہیں فیم بھی ملے گا اور اس کے تھوڑ تم کمانے بھی لگ جاؤ گا کہ تمہارے گھر کا گزارہ ہو جائے گا یہ ایک قرائے کے مکان پر رہتے ہیں اور ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ قرائے دے سکیں لوگ ڈاؤن میں جب حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے جب لوگ گھروں سے باہر نکل نہیں نہیں سکتے تھے جب ٹریفک سگنلز ہمیں بالکل خالی ملتے تھے باہر کوئی روڈ پر ٹریفک نہیں ہوتی تھی تب جو ہے یہ وہ گھر چھوڑ کے چلے گئے کیونکہ یہ قرائے نہیں دے سکتے تھے ان کا گاؤں میں گھر تھا یہ وہاں ہاں پس چلے گئے یہ شادی شدہ ہیں ان کے دو بچے بھی ہیں ان کی بیور بچے ابھی تک گاؤں میں رہتے ہیں اور یہ یہاں لاہور میں ایک سگنل پہ کھڑے ہو کے بھیگ مانگتے ہیں ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ انہوں نے کس طرح ٹک ٹاک بنانا سٹارٹ کی انہوں نے بتایا کہ گزشتہ کچھ دن پہلے ان کا ایک 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 سینٹ ہوئے ہے اور ان کے پاؤں پہ چوڑ بھی لگیا مطلب سگنل پہ کھڑے کھڑے بھیگ مانگتے مانگتے گاڑی والا کشی کی حالت میں ان کو ہٹ کر کے چلا گیا لیکن ان کو چلنے میں مسئلہ تھا یہ نہ دیکھ سکے یہ گر گئے وہیں پہ دو دن یہ گھر بھی نہیں رہے انہوں نے اپنا علاج کروا ہے اس نے پہ پٹی باندھی اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنے کے لیے دوبارہ سڑک پہ بھیگ مانگنے کے لیے نکلے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں مجھے بتائیں کہ ٹک ٹک بناتے ہیں کتنا عرصہ ہو گیا ڈیٹ سال ہو گیا مجھے بتائیں کس طرح کا کونٹینٹ بنا رہے تھے آپ ٹک 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 مجھے بھی نہیں کبھی محنط کرتا تھا محنط مزوری کر رہے ہیں کے لیے ایکٹنگ جیسے کرتے ہیں لوگ ویسے کرتا تھا مجھے کسی دوست نے بولا تھا آپ ٹک ٹک پہ چاہیں گے تو آپ فیمر ہو جائیں گے آپ کے لوگ ویسے بہت مدد کریں گے ایسا میں کچھ نہیں بنا تو فیر میں وہی آگیا ہوں جہاں میں محنط نہیں کر سکتا بچے ہیں چھوٹ چھوٹے ہیں میری ماں بھوڑی ہے بیوی ہے میری اور چھوٹے بچے ہیں بھائی ہیں مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں میرا سارا بھی کوئی نہیں ہے بھائی کیوں چھوڑ کر گئے ہیں آپ وہ اپنے گھر والے ہیں بچے والے ہیں وہ تو پانی نہیں پلا سکتے تو میری کھانا مجھے کیا کلائیں گے مجھے بتائیں کہ آپ کی ساتھ مسئلہ گئی آپ کے ہاتھ اور آپ کے پاؤں نارمل انسانوں کی طرح نہیں آپ کے پاؤں الٹی سائیڈ پہ ہیں یہ کیا مسئلہ کوئی ایکسینٹ ہوا تھا کیا بچمن سے کوئی پیدایشی بیماری ہے میٹم یہ پیدایشی ایسے ہیں جیسے ایک چنگرہ آپ نے سنا ہوگا چنگرہ لگتا ہے تو چنگرہ کی وجہ سے یہ میرے ہاتھ ایسے ہیں ماں کے پیٹ سے پیدا ہوں تب ہی ایسے ہیں یہ جب پیدا ہونا تب ہی ایسے ہیں میرے ہاتھ اور آپ کے پاؤں پہ جو پٹی بندی ہوئی ہے اس کے کی کیا کہان کی ہے یہ پٹی میں نے دو تین دن پہلے یہاں میرے ایکسینٹ ہوا ہے تو لڑکے تھے گاڑی لگا کے چلے گئے ہیں رکے بھی نہیں ہیں ون ون ٹو ٹو والا نے میری مدد کی ہے کچھ گاڑیوں والا نے مجھے یہ پٹی وغیرا کرائی ہے تو میں کھلا گیا تھا مجھے بتائیں کہ بھی کیوں مانگتے کوئی اور پروپیشن کیوں نے چوز کیا آپ نے کیا کوئی اور جگہ نوکری نہیں ملی کوئی کام نہیں ملا جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ عمومی طور پر ریسٹورنٹس کے پاہل لوگ کھڑے ہوتے ہیں دروازہ کھول رہے ہوتے ہیں یا کوئی اور کام کسی فیکٹری میں نوکری ہو کیوں نہیں کیا آپ نے میڈم مجھے کبھی کس نے ایسا کہا ہی نہیں نوکری کے لیے میں سب سے بڑی بات ہے میں جب کسی کے ساتھ سامنے ہاتھ کھلاتا ہونا تو مجھے بہت شرم آتی ہے بے شک میں مزور بھی ہوں میرا ہاتھ بھلانے کا یہ میرا ضمیر گھوارا نہیں کرتا کیوں نہیں ملاتے آپ ہاتھ کیوں یہ تو اللہ کی طرف سے ہے نا نہیں لوگ باتیں بہت بہت کرتے ہیں کوئی کہتے ہیں آپ کے ہاتھ پاؤں کاٹے ہیں آپ کے پیچھے کوئی کھانے والا ہے مجھے پتہ ہے جب میرا اللہ جانتا ہے کہ جب یہ لوگ بات کرتے ہیں میں دل میں کیسے برداشت کرتا ہوں کیونکہ میری مجبوری ہے میں اپنے بچوں کا پیڑ پالتا ہوں مجبور ہوں اکمت کو میں نے درہاز بھی دی تھی یہ پیٹی کی طرف سے اور میں نے یہ فاؤں بھی پیا تھا ہمیں میری مدد کرے ایک ماہ کے پاس مزوروں کا بنا تھا وہ سب فراد ہے مجھ سے پیسے بھی ایک مزوروں نے لیے پانچ ہزار بھی آپ کو ہر ماہ کے پاس پندرہ ہزار بھی سار ملے گا وہ بھی نہیں ملے وہ بندہ اس کے بعد نہیں ملا مجھے مجھے بتائیں کہ ٹک ٹاک پہ آنے کا مشورہ کس نے دیا آپ کو یہ مجھے وہاں لڑکن دیا تھا گاؤں میں تو ٹک ٹاک پہ آپ کو کس طرح کومنٹس آتے تھے کوئی نیگٹیف کومنٹ ہے پاؤسٹیف کومنٹس لوگ آپ کی حوصلہ افضائی بھی کرتے تھے یا سارے آپ کی محظوری پہ آپ کا مزاق اڑھاتے تھے مزاق اڑھاتے تھے کہتے ہیں یہ آپ کو واجب نہیں دیتی آپ اپنی حالت دیکھو تو آپ یہ کام نہیں آپ کو یہ واجب نہیں دیتی آپ یہ کام نہیں کریں لوگوں کی باتوں سے دل بڑ داشت ہو آپ نے ٹک ٹاک چھوڑی ہے یہ ٹک ٹاک اس کے چھوڑ دی ہے وہ کہتے تھے آپ کو دیکھ کے ہم لوگ کو ڈرتے ہیں اللہ نے آپ کو پیدا کی ہے ہم ماں بھی مانگتے ہیں جب آپ یہ کام پہ آ جائیں گے تو پھر ہم کیا کریں گے تو پھر میں نے ٹک ٹاک چھوڑ دی کون سے لوگ ہیں یہ کیسے لوگ ہیں کہ تم لوگ اللہ تعالی کی بنائیوئے مخلوق کو تم لوگ یہ کہہ رہے ہو کہ ہم تم لوگ کو دیکھ کے درتے ہیں تو تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ تم آنکے یہ کام کرو یا مطلب آپ who the hell are you تم لوگ کون ہو تم لوگ کون ہو کسی کی بھی اگر کوئی اللہ تعالی نے کوئی کمی انسان کے اندر دی ہے اللہ تعالی اس کو ازمار ہے وہ اللہ تعالی کو بندہ پسند ہے تو اللہ تعالی نے اس کو اس قابل سمجھا کہ اسے ازمائش میں ڈالا ہے تو تم لوگ اس کا مزاق رہا اور اس کو یہ کہا کہ ہمیں تم لوگ سے ڈر لگ رہا ٹھیک ہے تم لوگ مدد نہیں کر سکتے تم لوگوں میں اتنے گٹس نہیں ہیں اس قابل نہیں ہو تو ایٹ لیسٹ ایسے لوگوں کا مزاق گناہ رہا ہو اور وہ لوگ جو انہیں مشورہ دے رہے تھے ٹک ٹاک پہ مجھے نہیں بتا انہوں نے کیوں دیا اگر تو انہوں نے ان چیزوں کا مزاق علمانے کے لیے دیا تو بہت افسوس کی بات ہے لیکن انہوں نے واقعی لگتا تھا کہ اس کے تھوڑ انہیں فیم ملے گا یا یہ کمانے لگ جائیں گے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی کیان نیتی مجھے بتائیں کہ آپ کتنے پیسے کما لیتے ہیں یہاں پہ بھیک مانگ کے میڈم بن جاتا ہے پہنسو چیز سو سابسپر پہ پہن جاتا ہے تو جس کے میں چلا جاتا ہوں یہ کام اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے میں ایک گھنٹہ دو گھنٹے کرتا ہوں مجھے بتائیں کہ آپ کو میں نے بھی چلتے ہی ریکھا ہے تو آپ کے ساتھ مسئلہ ہو رہا تھا ٹھیک ہے تو آپ جب یہ سگنل پہ کھڑے ہوتے ہیں ٹریفک آتی جاتے ہیں اس اشارے پہ سب سیدھا راش ہوتا ہے تو آپ جب گزر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا ہے کہ کوئی بائک والا ہٹ کر جائے کوئی گاڑی والا آپ کو مار جائے یہ گاڑی والے نے مارا ہے مجھے تو اس کے چار ٹانکے لگی ہوئے ہیں یہ میری ٹانگ میں چار ٹانکے لگی ہوئے ہیں تو گاڑی والے نے مجھے شاڑ پہ کھڑا ہوتا ہے بیچ میں نہیں تھا میں وہ بھاگیا آگے سے اس نے بات نہیں سنی بھائیوں نے میری مدد کی مدد پٹی لگائی ہے میری مدد وغیرہ کوئی سی پچھ ہی نہیں کی یہاں پہ پولیس ٹریفک وارڈنز ہوتے ہیں وہ آپ کی ہلپ پیلی نہیں ہے آئے ہیں بس پٹی وغیرہ لگا کے چلے گا وہ کون ہے گاڑی میں پڑا لکھا نہیں ہوں تو مجھے پولتے گاڑی کا لنبر گیا مجھے نہیں پتا یہی بات سن کے چلے گئے ہیں اچھا مجھے پتائیے گا کہ ویسے جو ٹریفک وارڈنز یہاں پہ کھڑا ہوتے ہیں یا پولیس والے کھڑا ہوتے ہیں یا ڈالفین پولیس والے آتے ہیں وہ آپ کو یہاں پہ بھیگ مانگنے سے پیسے مانگنے سے روکتے ہیں یا اگر آپ کو بھی بات نہ مانیں تو آپ کے پاس ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے آپ سے پیسے چھین جائیں نہیں وہ روکتے ہیں میرم تللہ کر لیتے ہیں وہ جو گاڑی چلی ہے یہ ہے ریوینڈ بنا ہوگا ہے دارہ وہاں پہ یہاں سے لے کے چلے جاتے ہیں وہ میڈم اس کا نام ہے وہ وہاں سے ہمارے پاس جتنے ہی پیسے ہوتے ہیں چھین لیتے ہیں اور وہاں سے پہ چھوٹنے کا دس دار پندرہ دار پی لیتے ہیں نہیں دیتے تو دس پندرہ دن بعد چھوڑتے ہیں پیسے نہیں دیتے جو بھی پیسے ہوتے ہیں جو بھی چھین لیتے ہیں مجھے بتائیں یہ جو آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے یہ جو آپ کو اسٹیچز لگے میں ہیں یہ ہونے کے کتنے دن بعد آپ دوبارہ یہاں واپس کام پہ آگے تھے پیسوں کے لیے آٹھ دن بعد آئیں آٹھ دن بعد آئیں کلانی جا رہا اس آٹھ دن میں آپ کے گھر کا گزارہ کیسے ہو میں نے اپنے دو سے لیا پندرہ سور پر دارہ لیا تو میں نے اس نے مجھے راشن ملے کے دے دی ہے میں نے اس کو بولا ہے میں آپ کو دے دوں گا چار پہائن دن میں نہیں کرتے وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے تو مانگتے ہو اپنے کے لیے مانگتے ہو تھوڑا ہم آپ کیسے مدد کریں کتنے دیر مدد کریں آپ خود ہی اپنی کرو اپنا جو بچوں کا سسٹم کلانا ہے تو بچے ہیں پھر میں کیا کر سکتا ہوں آپ کے بہن بھائی والدین باکہ سب نورمبل ہیں ان کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے نہیں کچھ بھی نہیں ہے بہنیں دو بھو شاہدی چھتے ہیں اببو فوت ہوئے بیس سال ہو گئے ہیں بچ میں میں نے سکول پڑھتا تھا میں نے دوسری پنجابی بولتے ہیں دوسری تیسری کلاس میں نے چھوڑی ہے اور آپ کی بیوی بیوی میری پڑی لکھی ہے پڑی لکھی ہیں تو وہ کام کیونے کرتی کوئی بچوں کو پڑھا لیں یہ ٹویشن ڈیڑھ سو روپے دیتے ہیں مہینے کا ٹویشن کا ٹویشن پڑھائیں ٹویشن پڑھائیں مجھے بتائیں حکومت کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آپ کیا عوام سے یا حکومت سے آپ کی توقعات ہیں کیا آپ کے لئے کیا کرے کس طرح سے آپ کو انصاف ملے سب سے پہلے تو آپ کی عزت اور جو لوگ آپ کا مزاب اڑھاتے ہیں ان لوگوں کو روکے ان کو سزائیں دے یا آپ کے گھر کے خرچے اٹھانے کے لئے آپ کی کس طرح سے مدد کرے کیا آپ چاہتے ہیں حکومت کیا کرے آپ کے لئے میں یہ ہی چاہتا ہوں یہ کام سے میں یہ کام چھوڑنا چاہتا ہوں وہ حکومت میری مدد کرے یہ تو مجھے ہی پتا ہے حکومت نے مدد کیا کرنی ہے جو کتب آپ گرے ہوئے ہیں آپ کو آپس میں لڑ رہے ہیں وہ ایک دوسرے کا حساب لے رہے ہیں اس نے میری مدد کیا کرنی ہے اس لوگوں نے گاڑی ہیں حکومت نے چھوڑی ہیں ہم سے پیسے چھین لیتے ہیں وہ حکومت کے گلے میں چلے جاتے ہیں وہ حکومت مجھے کیا دے سکتی ہے میں تو یہ کہتا ہوں مران خواب سے میری پیل ہے کہ میں یہ مانگنا نہیں جاتا مجھے بے شک کوئی نوکری یا جب مجھے کام ایسا لوہا دے میرا یہ کام سے سارا چھوڑ جائے میری جان چھوڑ جائے بالکل علی مہد صاحب میری صاحب موجود ہے انہوں نے بتایا کہ وہ بھیک اپنی خوشی سے نہیں مانگتے وہ یہ بھیک مانگنا نہیں چاہتے لیکن ان کی مجبوری ہیں اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لئے وہ اس ایکسیڈنٹے سٹیچز کی حالت میں بھی باہر نکلے میں ہیں اور باہر نکل کے پیسے مانگ رہے ہیں ان کو کہنا ہے کہ انہیں حکومت سے یا عوام سے کوئی توقعات بھی نہیں ہے اور وہ لوگ جو ان کا مزاگ اڑاتے ہیں ان کو میں صرف اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہدایت دے اللہ تعالیٰ کی عذاب سے ٹریں بورا وقت انسان پہ کبھی بھی کہیں بھی آسکتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی لاتھی بڑی بے آواز ہے آپ کسی پہ حسو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھی وہی کرے گا کہ لوگ آپ کو دیکھیں ہیں سنگھیں اپنا خیال رکھئے گا اپنے ایڈٹ کے لوگوں کا خیال رکھئے گا ایسے لوگوں کو جن کو ہماری ضرورت ہے اگر آپ کس کی معلوم مدد نہیں کر سکتے تو اٹلیسٹ اس کے حوصلہ افزائی کیا گیا ہے حوصلہ افزائی اس طرح نہیں ہے اگر کوئی بھیک مانگ رہا ہے تو آپ اسے کہیں کہ ہاں تم بھیک مانگو لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس کی معذوری پہ اسے وہ چیز فیل ہو رہی ہے اسے اسی سے تکلیف ہو رہی ہے اگر اس کو وہ کسی اپنی چیز کو اپنے اوپر حاوی کر رہا ہے اور وہ اس سے جو ہے نورمل انسانوں سے اس طرح نے بتایا ہے کہ وہ کسی سے ہاتھ نہیں ملاتے کہ نے شرمندگی ہوتی ہے ہاتھ ملاتے ہوئے اگر آپ کو نظر آرہا ہے کہ کوئی اس طرح کا بندہ وہ چیزیں فیل کر رہا ہے تو آپ لوگ ان کو اپریشیٹ کیا کریں ان کو انکوریج کیا کریں ان کو بتایا کریں کہ کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ کی طرح سے آئی وی ازمائشہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو بجائے کہ آپ ان کا مزاق اڑھوں اور ایسے لوگوں سے ڈریں اور ان سے دور بھاگیں کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے اس کے پانوں اٹھیں اس کے ہاتھ کیوں نہیں ہے ایسے لوگوں نے ہمارے بیچ میں اس لئے بھیجے ہیں تاکہ ہم لوگ ان سے سبق سکھیں بچ یہ نہیں کہ ہم ان لوگوں کا مزاق اڑھیں اگلے شو میں اگلی سٹوری کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ حافظ